شلپا شیٹی کے پتی اور بزنس مین راج کندرہ کوشلی ایر فلمیں بنانے کی آروف میں ممبئی کی کرائیم برانچ نے گرفتار کیا تھا اس کے بعد راج کو کورٹ نے تیج جولائی کا پولس کی کسٹڈی میں بھیج دیا تھا اب آج راج کی گرفتاری پر کورٹ کا فیصلہ آنے والا ہے دیکھتے ہیں کہ آج کورٹ راج کی کسٹڈی ختم کردے گا یا اسے آگے بڑھایا جائے گا ویسے بتا دے کہ راج کی گرفتار ہونے کے بعد انہیں اور ان کی کمپنی کو لے کر کئی بڑے کھلاسی ہوئے ہیں راج کے خلاف ممبئی کی کرائیم برانچ کے ہاتھ جو ثبوت لگے ہیں ان سے دیکھتے ہوئے تو لگ رہا ہے کہ کی کرائیم برانچ آسانی سے راج کو نہیں چھوڑے گی ہو سکتا ہے کہ وہ راج کی کسٹڈی کو آگے بڑھانے کی بانگ کرے اب اس کیس میں کیا ہونے والا ہے یہ تو جلد ہی پتا جل جائے گا ریپورٹس کے مطابق ممبئی پولیس کو سبتر ویڈیوز ملے ہیں جنہیں راج کے پورو پرسنل اسسٹنٹ اومیش کانت نے شوٹ کیے تھے پولیس کو اس کے علاوہ راج کے گھر پر ریڈ مارنے پر سرور اور نائنٹی ویڈیوز ملے ہیں جنہیں خاص بھارٹ شوٹ ایپ کے لیے رکھا گیا تھا ابھی یہ چھوٹے پروڈکشن ہاؤس بھی پولیس کی نظروں میں آگے ہیں حالکہ راج جانس کے دوران بار بار یہی کہہ رہی ہیں کہ وہ اڈلٹ ویڈیوز نہیں بلکہ اوٹی ٹی پلیٹ فارم پر آنے والے بولڈ ویڈیوز کی طرح ہی کنٹینٹ بناتے تھے ایسے بتا دیں کہ راج کے خلاف نہ صرف اشریر فلمیں بنانے اور کچھ اپ کے ذریعے انہیں دکھانے کا عروب ہے اور پر ایک عروب یہ بھی ہے کہ وہ اور ان کی کمپنی لوگوں کو ویب سیریز میں کام دینے کے بہانے ان سے اڈلٹ ویڈیوز میں کام کرواتے تھے ایک ریپورٹ کے مطابق جانس کے دوران راج بلکل بھی سیوب نہیں کر رہی ہیں راج ان کے سوالوں کے صحیح سے جواب نہیں دے رہی ہیں اب اگر راج اپنی جبان بند رکھیں گے تو کرائم برانچ فرم کے ساتھ سکتی سے پیش آئے گی راج کے وکیل کا حالکہ کہنا ہے کہ بولگر کنٹینٹ دیتے تھے لیکن اسے ایڈلٹ کیٹیکری میں ڈالنا صحیح نہیں اگر ان کی گرفتاری کے بنا انویسٹیگیشن نہیں ہو سکتی لیکن راج کو گرفتار کرنے کے بعد ان سے پوچھتاج کی گئی راج کے وکیل کے حساب سے بزنسمنٹ کی گرفتاری قانون کے حساب سے نہیں ہوئی اب راج کے وکیل کا اسٹیٹمنٹ صحیح ہے یا پرائم برانچ کو ملے ثبوت اس کا فیصلہ جلد ہی آ جائے گا